اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلوہ تقالے اے والا بے ہی فی عزیسات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولی وحفظن وقائدن وناصرن ودلیلن غائنن حتاؤ تسکنہو ارزق تاون وطمتی او فی عاو تبیلہ اللہم صلی اللہ محمد وعلي محمد یا مولتی یا سید تواغی سینی یا رحمانو یا رحیم بے حقے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو یا رحیم بے حقے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احمد صلی اللہ محمد یا عالی محمد سارے سیبانوں سے انباد شادی عظمت مل کے سلوات پڑھو میرے چھویں آقا فرمینے ننجڑ بندہ چاندے میرے گھران ترامتن نزول ہوئے اولاد نیک ہوئے رزقی اضافہ ہوئے وہ بندہ سے چھوڑن دی ذات تے کھلے چہرے نال اچھے واز نال سلوات پڑھے سب تو پہلے دعا ہے تمام میرے شیعہ سنی احباب صدات غیر صداد دا اسفاق مقدس جگہ تے ٹورایا پاک ملک شام بی بی اپنی مارگانچ قبول فرماؤ میرے پیارے بھائی کیسا رواز دے پرخلو سے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز زاکرین دا پڑیا ازادار اندھا ٹھو رہیا پاک ملک شام بی بی اپنی مارگانچ قبول فرماؤے مالک میرے بھائی دے مار رزق عزت اولاد اچھ اضافہ فرماؤے جس ازادار نے اس ذکر پاک اچھ کہہ رنگ دی بھی مدد کی تھی مالک اللہ این ذکر دے صدقے اندھے مار رزق اچھ اضافہ فرماؤے اندھے مرہومین دے درجات ولند فرماؤے بالخصوص مرہوم مرید مرید حسین خان مرہوم خدا وقش مرہوم اللہ وشخان مرہوم زفر عباس مرہوم ممن نواز باقی خاندان دے جتنے ازادار ٹورگین مالک اللہ این ذکر دے صدقے اندھے درجات ولند فرماؤے بے اولاد ممنین بالخصوص نظر حسین بلال حسین غلام رزاز اکر کیسر عباس کو حیتی علیہ وارث اتا فرماؤے خیز رواز کو مکمل سیعت اتا فرماؤے پریشان ازادارنیا پریشانی اندور فرماؤے بے گھر ممنین نو گھر اتا فرما این آزک دار دے بیچ ہر ازادار دی دی بھین دے نیک نصیب بنا بے جرم کہہ دیا نو جلد ریئی اتا فرما اتنے ازادار مجلس پاک اچھا ذرین یا کسے مجبوری دی وجہ تو حاضر نہیں ہو سگے بہت بڑی دعا منگا رہے ہیں آمین اچھار بندباؤ جی شامل ہوئے مالک اللہ تک حسین دی عزت دا واسطے این آزادارن کتنے تک موت نڈے میں جتنے تک این آکو چوڑن دا زوار نہ بڑھا میں ہر آزادار ماتمی دے دل دی ہکہ صدا ہے سڑے وارے سے حجت خدا بکیت اللہ دا ظہور جلد فرما کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں کیونکہ ایسا لگا رہے ایسا آپ بھی بانی ہے ایسا لگا رہے تھی ہر ذاکر بانی دی یسیت نال حاضر ہے تھی میں ایک تھوڑے وقت اچھ مکمل مجلس پڑھنا چاہنا جیڑے پریشان ہو گئے میں اتنی تھوڑا نہیں پڑھنا توجہے نا سیسارے سبان رحیم الرحمان اللہ چولندہ بے نیاز اللہ آپنی لاریب بے عیب کتاب قرآن مجید سورت توبہ آیت نمبر ہکسو یارنچ اللہ فرمارے میں اللہ نے جانا خرید کی تھی انا جانا دی قیمت بندی ہی جنت اللہ پیادے میں انا دی جان خرید کی اور کر گی دیئے اس دے بدلے میں اللہ نے انا خوڑی تھی جنت ہونڈ میں اللہ دی مرضی انا کون جتھاں جتھاں لڑاواں انا دی مرضی جیکو جیکو چاہویں جنت دے میں کیونکہ ابتدائے مجلس ہے تو سن جنت اجوے کے ایک جنت اللہ سوڑا یہ محول بنا دیتے لیکن تاریخ دی بات تھوڑا جی میرے نالی میں مزاج میں لحسن خان اللہ فرمارے میں اللہ نے جانا خرید کی تھی عصد ودلے میں اللہ دیتی انا کچھ جنت ہون میرے شیئے سننیں بھائیو اللہ تا قرآن ہی فرمارے ہے کہ میں جنت سوڑا کر چھوڑے اگر تیکو میں کوئی جنت دا لالچ ہے تا اصلا جنت دے مالک تلاش کروں کیڑا گھر جنت دا وارے سے یہ حتظری علی نالما شہوین صحیح تیڑے حکرو بندہ نہیں بولاو کوئی جنت دا لالچ کوئی نہیں واجبات ادا کرنے سارے بلائے بھائی صحیح واجبات بھائیو ادا کر دے ہیں خان جی ذیہن چلالچ جنت ماں پیو دی خدمت کرسو ذیہن چلالچ جنت کہیں یتیم دے سارت شفقہ دھات رکھ سو بے جن ذیہن چلالچ چا چا جی جنت میرے شیئت سنی بھائیو کہیں سید دی مدد کرسو ذیہن چلالچ جنت مجلس حسین کرے سو زیہنی چلالچ جنت میرے شیعہ سنی بھائیو حج کر سو زیہنی چلالچ جنت میرے شیعہ سنی بھائیو روزہ رکھ سو زیہنی چلالچ جنت نماز پنجگانہ آدھا کر سو زیہنی چلالچ جنت اگر تیکو میں کو جنت دا لالچ ہے چا چا جی اللہ تا کرے میں جنت دا سودا کر چھوڑے وات جنت دے مالک تلاش کروں کیڑا گھر جنت دا وارے سے تھوڑا جی میں مرہم مزاج ملے اس کو کہیں zaakر تو خانجی پلئی پلسے پریشان پلسے پریشان پلسے پلس ا pomoc ایک که سید تو پلسے پلس ایک بابا جی پلس ایک کہ محمد دی خون کی چوئے کہیں مآتمی تو پلس ایک پرشان پلس ایک حسین دہ مآتمی ہے کہیں مجتہید تو پلس ایک پریشان پلس سے شیعد آل ایک کہیں عالم تو پلس ایک پریشان پلس ایک شیعد آل ایک میرا غیر نہ کہیں مولوی تو پوچھ نہ کہیں زاکر تو پوچھ نہ کہیں مجتہید تو پوچھ نہ کہیں سید تو پوچھ جی جنت مالک تلاش کرنے نہیں یا محمد مصطفیٰ تو پوچھ یا اللہ دی پاک کتاب تو پوچھ یہ اندر دلی چوڑن دی محبت بندہ زبان حلاوے سے قرآن ہے کیا قرآن قصید ہے مدینہ سردار راندہ اور چند بندہ خان جی زبان علیہ چاچا جی بے جان چند بندے پریشان ہو گئے سیزادہ کے غلام عباس عزیز لوڑ سپی کرتے کھڑو کے آج ساری دھرتی دے ویچہ شیعہ سننے دے مجمع چی ابتدائے مجلسی اچھے آواز نال سنگھ کھڑا دے کہ مدینہ علی سیدہ جنت سودہ جو اللہ کر چھوڑے جے جنت مالک تلاش کرنے نہیں یا محمد مصطفیٰ تو پوچھ یا اللہ دی پاک کتاب تو پوچھ قرآن ہے کیا قرآن قصیدہ ہے مدینہ علی سردار راندہ چلو جڑے پریشان ہو گئے ان کے قرآن مدینہ علی سردار راندہ قصیدہ کی میں انہوں دی پریشانی بھے خزن فرباز بھے سفتہین کہ سرباز جی میں چاچا جی میں ساران دے بھاو جی توجہ ویق کے با فیاض شاہ جی میں تھوڑی دھرتی دے ویچ سون کر کے جملہ ادا کرنا چاہنا حق بنے تکنیز دے پتر دے حق دعا کر چھڑے میرے شیعہ سنی بھائیو اللہ قرآن بڑھایا کی میں محمد مصطفیٰ کنگیڈی تی اللہ قرآن بڑھے آمنہ دے لال آخی سرما پاتے اللہ قرآن بڑھے نبی ترے اللہ قرآن بڑھے نبی بولے خاندی اللہ قرآن بڑھے میرے شیعہ سنی بھائیو نبی تیر مارے اللہ قرآن بنے اہل سنت دا چوتھا خلیفہ شیعہ دا پہلا امام جتنے سید بیٹھے اتھا دا 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 علی امیر قینات مسجد نبوی دا ویچ عبادت مسلح دے اللہ قرآن بنے علی حالت رکوئی جہات لمبا کی دے اللہ قرآن بنے علی حالت رکوئی زکاة دیتی اللہ قرآن بنے بطول روٹیاں دیتی ان اللہ قرآن بنے اے حد کسے جگہ محتاج نہ ہوئے اے میارے تھوڑی دھرتی دے جار توجہ اے نصارے سے بہن امیت قرآن کیڑا گھر جنن دا مارس جنگ سفین دا میدان قاب دا کعبہ حسرین دا بابہ بطول دا شوہر نبیان دا ناصر خان جی امیر قینات بھی جنہ خود کی تیہ نے زرح پا دیے بطول دا حاکم ننگی تلوار چاکے بزرگو تھوڑی سونی توجہ تے داد دی کس ہمیں چاچا جی دلدلے ماشر دی زینی چاہے علی سجے ہتھنال گھوڑے دی واگ چاہیے سرکار حنفیہ دی دید پہیے بابے دے گھوڑے دی واگ چاہت پاکے پیا دے بابا جان تھوڑا زمانہ دو شمڑے نہ خود کی تیوے نہ زرح پاتیوے ننگی تلوار چاکے بابا میدان جا رہے ہو اپنی جان دی حفاظت کرو علی مسکرہ کے خانجی پہ ادن بیٹا حنفیہ بابے دی بات یاد رکھ میں علی جان دی حفاظت کی میں کرا میں علی تا سعودہ کی تی کھڑا تیہت دری علی نالمسکرہ توجہ نسارے سے بہنے زندگی اندر آزے اب آد روچے توجہ نسارے سے بہنے انہا کو من انہا کو سوچ نہیں زمانہی گھر دی عزتی عظمت پہچان منجے ہا تا علی دیا شریف دیاں تنوان جنگلیں نرولین ہا آٹھ ربیل اول تیرونج چوترے ہیک سو وی چوبارہ چورانسی یتیم چنو سجاد لے کے نا مدینے دے باروان کھڑے میں پترچ نہیں میں غیرت منج پڑھ رہے ہیں خان جی چلو بزرگ میرے سامنے بیٹھے نقدیمی ازندار بابا جی بیٹھے مسٹر صاحب چلو میرے وطنے تو قدب دے مسائب رہا لپیاں رہے کی بلازر حسن زہدی صاحب دی تھے میں کوئی ستر یاد آگئی ہے چاچا دی اوپڑ دے رہا دے انہی خان دی کہ سجاد ترہ تابوتاں ویچ بارہ جنازے لے کے کیوں شرما کے بیٹھے رہون دے مسائب منت نہیں مسائب تو لے دل دے درد دنائش چلے جہیں یہ ویڑے آبادرہ میں جنہیں اکھیں ہسین دے غم اچھ رو رہی ہیں انشاءاللہ دنیا دے کس سے غم اچھ نہ رو رہی ہیں ابتدائے مجلس ہے اتنی ہے کریں کہ ناولا لے مومن دی اختری ہے دی گواہ بن جاوے چندہ زدار خان دی سو چند لگ گئے ہسین ترہ تابوت تے بارہن جنازے چلو جنہ دی جن تک ہے نہیں نکلی میں اس رویے سمجھاو کیا کھنجوے بچن دی اکھ بس پووے پردادار دی موتے گھر تو بہر مچھلی دی موتے پانی تو بہر علی دیاں دھیاں وطن علیہ مار تو اسے لے گئیاں ہیں جڑاں اٹھاوی رجب دی ڈلیہ دھراتے لے علی دیاں شریف دھیاں گھر تو بہر رہی ہیں مرحبا مرحبا آ کھڑی ہے نا مدینہ دے باروں سنیئے تا صحابت یزمت دا وسطی شیئے تالی دی ولایت دا وسطی ازادارو تے میری سین دی نگاہ پہی ہے میں نو بول کے جواب دیو میں بھی بینہ رکھتاں جیتنے دھیاں دے پیو بچھو کائناتیچ بزرگو میں کوئی دھیوی کھا جڑی پے کے شہر دے باروں کھلو کے پوچھ دی پیووے جو ایک کیڑا شہر ہے جنہ میری سین آنکھ کھڑی ہے نا سہیں بیجاں بینہ قبول ہوئے شلہ دنیا دے کسے غم مچنڑو تیرا ترو کے فرما رہے ہیں اما نوے پہچانا اس شہر نلتا تھوڑے کئی رشتیں تھوڑا ڈان کا شہر تھوڑا ڈار کا شہر تھوڑا پیک کا شہر تھوڑا ساورا شہر اے کر چھوڑے جی روم و ناوے بی 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 کیا دی سجاد تو جو ادھے نوی پہچانا ہی شہر نو نا پہچانا دیا دو وجوہات میں پتھرنچ نہیں میں ازادارنچ پڑھ رہے ہیں پہلی وجہ اے ہے کہ میں آلیہ تے چٹے دین کو نانے دے روزے تے کدی نہ مائی میری ویس سمجھا گی دی شہر دو ہو سکتے خانجی باو جی اگر میں نو پڑھن دی ضرورت نہ پہوے بی بی اے دیا دو جی وجہ بے غزن فرہے ہیں سجاد تیرے پیودے قاتلہ میں آلیہ نو اتنا جگہ ہے جو میری دید مک گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ویکھ رہے ہاں ہر ازادار جمان مزرگ دی اک عبادت میری سین جو دوں واپس گلی ہے نا مدینے پونے دو سالن دے واد شام دے امنی بھاکے باوزو کھڑا قبر حسین تے حت رکے ریویت پڑھ رہے ہیں میری سین دا پوری زمین داری دینا ریویت پڑھ رہے ہیں باو جی مافی دیویت دل لکھے تھا خانجی صاحب کتاب لکتے میری سین دا اوہو لباسا بے جان جڑا اٹھاوی رجب بنو ڈھلی ادھرات لے پاکی توری ہے یہ توجہ آئی نا پندرہ رجب شام دے باہروں میری سین دا آخری وے لے آلی ادھر زخمی سار جناب فیضہ سین جھولی چھپاتی بیٹھی ہے تے آلی ادھر کھوزین تے روکے پہ ادھر امام لازے دی مہمانا جنہ میں آلی ادھر دنیا تُٹرانا میرے کمیز میرے بدن نالو جدا نہ کرے فیضہ روکے پہ زخمی پہ شانی چمکے پہ یدی آلیا کیوں جدا نہ کرنا روکے یدی امام آسینہ ماشرہ لڑی می اللہ دی عدالتی کمیز نہ لاکے عرش دا پاوہ پکڑ کے اکسا نانا دی دشمن دیوی ہوئے اسنو کوئے نہیں مریندہ نانائی نہ تو پچھے یا علی دی اندھی اندھا کیڑا جرما مرحبا مرحبا سبحان اللہ مالکی اسنے چیز آفا فرماوے زبانی چسر روکے نوکر سے لکھ وریہ کھا نانا پچھے آئے یا کھولو علی دی اندھی اندھا کیڑا جرما حضادارو جدا میرے آنکہ سجاد مدینہ واپس ولن جتنے آجی سیمان بیٹھے میری گوائی چھڑے سے آجو مقام بھی موجود ہے جتا آنکہ سجاد بہکے رات روئے بنو آشم دی حویلی دی وچ دو پھوڑیا اندر حویلی دی وچ دیا ہیں ایک حویلی دی بیر ترے پھوڑیاں وچ دیا ہیں باروں آکہ سجاد رت رو میں نا حویلی دی اندر دو پھوڑیاں جنہ دیجن تک ہے نہیں نکلی آو بسم اللہ لگیا سردار سب لگیا میری اس تعلیم سردار فیصل عباس ملکن دی اس تعلیم دائی نو بھی پہنچ گئے نظہ دارو کہی سوچنے لگ گئے نبا با جی کہ دو جو پھوڑیاں وچ دیا ہیں کیا خاندی ان گھر اتفاق کوئی نہیں نہیں میرے شیعہ سنی بھائیو ایک کائناتی چو گھرانے جہیں پوری کائنات ان اتفاق دا سیندر سے دیتے ہیک مجبوری ہے دو اس وجہ تے وچ دیا ہیں ہیک چھانتے ہیک دھوپتے چھانتے علی دیا شریف دیاں تے نوہ باوے نا دھوپتے ایلی اسگر دی اما باوے کیوں دھوپتے باندی جہیں یارہ محرم کو ایلی اسگر دی اما خاندی بھی فیصل عباس مقتلی چو گزرن لگی ہے نا تے میری سیندے ہاتھیں نہیں بے پلانے اٹھتے بیٹھی ہے چھاچھا دی بلا ہوئے جنہوں کی ستر تے ہے کیتی ہے خاندی تے میری سیندے مقتلی چوئی ہے نا نگاہ جنت دے سردار حسین کو لٹھے گرام ریتے سوتا ہویا ماہ ملتے بے کہ ہک گل کیتی سا دی سردار میرے واس تا کچھ نہیں لگ دا تو سمدھا میں جبریل دے پر رہا تھے آج میں کنیز ایو کچھ مجبور آن جو میرے ہتھ بدیویں تیری لاش تے اتنا وعدہ کر کے جا رہی ہیں جے تک جی سا نا تھنڈا پانی پی سا نا چھاں تے باسا جے تک زندہ رہی ہے کچھیا لیا نا چھاں تے بیٹھی ہے نا تھنڈا پانی پی تے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اسے دیان سوا گیا ایو کمیم بردی عزت دی قسم چاچا جی آقا سجاد نا مدینہ دے واہر بہک رات رووے نا تے ہکو وین کرے نا حی شام حیو میری پھوپی آلیا اکریم آم محمد باکر علیہ السلام بابی دے قدمتیات رکھیا دے بابا شام دے بازاری تا ہر مستور زخمی ہوئی ہے بابا تو سم پھوپی آلیا دے رکھا کو یاد کر کے کیوں رون دے بابا کربلا تُلے کے شام تک شامیاں حرامیاں تھاریکان تے کربلا دی تاریخ اتنی لکھیئے کہ ناخن جتنی جگہ بھی خالی کوئے نہیں بابا اے شام تے پھوپی آلیا دہ وین کیوں کر دے ہو امام دی رت ودی باکر کو ہان نہ لینے دن باکر نروہ رون دہین وستیاں سجاد جتنا بھی زخمی تیرے بابی دی کانتے سطن لکھیئے نہیں جو ناخن جتنی جگہ خالی کوئے نہیں میں سجاد امن نبھاون دے بابا شام دے مدینے آکے میں کان دے بھار تسام سگدہ سہدوں میں کو معافی دی ویری وید دے لوزی ویہین روکے پیمام پے فرمین دن باکر بچڑا اللہ جانے مسلمانہ کوئی میری پھوپی آلیا کوئی اتنا تا مارے ہیں نا اج جان تک میری پھوپی کان دے بھار سامنے سگدی تیری ہے نکلیے کچھیا لیا دیوار دے نال متھا لاکے کربلا دوں موکر کیا دیے نہیں بھلدا تیرہ خنجر تلے پانی منگڑا مرحبا مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا روحانیت مجلس میں نوکرہ سی لکھاریا کھا ازادارو اکری جنابی عبداللہ گھری چھین سجاد بھوپی نو آکو مدینے نیا اور دانتے نو بھراتے پتران دی مکان دے ون پیان دی پیکی حویلی چھو ساوری حویلی چھاؤ میری سین کو پیغام اللہ بی بی فرمائے سجاد چاچے نو آکو لگے منجن میں آو ایسا ازادارو اج میری سین پیکی حویلی چھو ساوری حویلی دے سینٹوری ہے نا بزرگ بیٹھی ہو چلو بزرگ اندیک سطر میں نو یاد آگئی ہے خان جی بزرگ زاکرین پڑ دے رہا دے ہیں میری سین جدہ وست دی اینا باو جی کوئی تنا سفر کوئی نا خان دی پیکی حویلی چھو ساوری حویلی دا جینا میری سین وست دی ہے دائیاں دے جھرمٹی چاندی ہے بیرامان دے پارے چاندی ہے جینا اجڑی ہے اجنا کوئی پارے دیوانا لہا جینا پارے دیوانے ہیں کچھی علیہ و بازو کلم کرا کے کربلا سم گئے ہیں اگے میری سین کئی کئی سائیاں کڑ دی ہے آج میری سین سائیاں نہیں کڑ دیاں کیوں نہیں کڑ دیاں شام دیاں کہدہ نبھاون دے بات میری سین کھڑن تے ٹورن دی ہے لکھو گئی سبحان اللہ میں ہت نہیں بڑھنے بابا میں نو کروں بزرگو میرے اسے دے آنسو آگئے میں ویکھ رہے ہاں راکھی باندھ دیچ مسروفے بس ہر بندہ شامل ہوئے تہیک وین کروں بھائی اندے والے ممبر ازادارو نکو ممبر دی زدی کسا میں میری سین ہی میں ٹورین اچھی قدم چین آکا سجاد دی نگاہ پھئیے باکرول علوم دے بابے دویں رات ود گئی ہے تے رات رو کے کھڑیا دی میرا اللہ میں غریب تو بڑی ہے نکلیے میری سین مڑ کے پیچھا نٹھے تہ سجان دی رات ود دی میری سین دی آواز پھئی ہے سجاد ما مر ونیار رات کیوں ود گئی ہے غرب دمین کیوں کی تے جتنے دی پہ کے بیٹھے ہو رات رو کے کھڑیا دی ماں میں کوئی کو رکھ پیا روئی ہے بی بی دیا کیڑا رکھا دے میری سو جد اندھیاں پہ کے گھاری چھٹرین کاؤنٹ ریندے بی بی ادھی پیو ماں ہے کر چھڑے جرو ملنا ہوئے ادھے اماں پیو ماں نہ ہوئے بی بی ادھے بھیرا ادھے اماں جے بھیرا نہ ہوئے بی بی ادھے بطری جے ادھے اماں جے دی غریب ہوئے پھوپیاں نو خالیت تا نہیں ٹھوئے رات رو کے کھڑا دے اماں نراز نہ ہوئے میں کشاں میں غریب اندھی لٹکا گئی ہے توانی ہے نکلیے ودہ نہ لیا دامر کو باو جی خان جی کیا یہ موڑ کے لٹھے اکبر دے ونڈے دی بہینے سات سال دی ضعیفہ حتہ دے دور چاہی کھڑیے رو رو کے گھڑیا دیے دے چھوڑ میری آسہ مک گئی ہے مرحبا مرحبا سبحان اللہ میرے اسے میں نوکھ رہاں سے لکھ وریہ کھچا چاہ جی توانی بچ چند ہی زندگی دراز ہوئے ودہ نہ لیا میری سینٹری آکے نہ میری سینٹ پیکی حویلی چوٹور پہی ساوری حویلی دے دروازے تے آکے کیبلا غلام میں در قلو مرحوم دے سطر میں کوئی آدھ آگئی ہو پر دیران دے این بزرگ زاکرین کہ میری سینٹ پلانگتے بیٹھی ہے بولو شہد تُسا تک پہو کہ میں زیادہ پڑ گئی ہوں کیونکہ بھائی دہ جو حکم ہے راضی رامنا زادار و پلانگتے نہیں میری سینٹ مٹی تے بہ گئی ہے میری سینٹ دو دیاں آلی سینٹ مدینے جناب عبداللہ دی خدمت وستے چھوڑ کے گئی ہے جو تو میری سینٹ دو دیاں قریب آکے پوچھا اسی نا جو امہ تو تھک پہی ہے امہ کی میں نب دی رہی ہے نہیں زیادہ روی میں دھیاں قریب پہی ہے دویں بینا ہک ویدہ ہتھ نپی کھڑی ہے نا خان جی تے رو کے کھڑیاں دینا زیفہ مٹی تے کیوں بہ گئی ہے بی بی دی آواز بیان یہ دوسرہ سنونا قرآن پہیاں پڑھ دیاں ہوئے تھوڑا قرآن سنونا نہیں رو رو کے کھڑیا دیے بی بی ساتھ جا کے یہ ساں قرآن اس وجہ دے سنونا پہیاں پڑھ دیاں سے جو قرآن گھر دے ادھرے نل یاد رکھا جساڑا قرآن سنے آئی کھڑا ہی ساری امہ دا سنے آواز آن دیے جہدہ ساری امہ قرآن پڑھ دیا ہی ساری امہ دا سن دا کھیڑا زدہ آرے خان دی جڑا دے مجلسی جایاں آلیا دی قربہ دے رواندیاں دا جھولی ودھا آکھ جانی ملک شام بی بی جانی ودھا نہ لیا دیری ہے نکلیے بچی قدم ودھا کے بیادیے ضعیفہ قرآن لکھ دفعہ سن لیکن دے دلی باس دے سیندے جو کچھ منگا نہیں آلیا دی آواز بیان دیے تو ساں قیادے سک دیاں بچی دی آنکھا مرحبا مرحبا سبحان اللہ میں نکرم بابا لکھ وریہ کھا بچنان دی زندگی دراز ویچا جا جی شال دنیا دے کسے گا مچھ نہ رو جڑا محول بن گئے میں سجیندہ کھڑا بھائی کیسے رگلہ ریویت پڑ ساں گئے اللہ گوائے بچی دی آواز بیان دیے ضعیفہ جو دیرہ دیلہ کھے مانگ آسان دے نیاں اے جا فر دیار دا گھر آسان زرائی سے رہ دیاں پوتریاں روانا لیا مانگن دے نامے بھائی فیصل آلیا سیند دلیاں دے کے اٹھئے دویاں دا زخمی سار دے رکھے آلیا دی آواز بیان دی میں کیا مانگا میری غریب ہو گئیاں ہوا آزان دیاں میں کو سکین دیاں نہیں پہ جانے آتواری ہائے نکلی دیاں دے نامے رو رو کے بیان بی بی کیڑیاں دیاں نہیں پہ جانے ماتم کرنے میں دھوڑے کے ودہ نہ لے آلیا دویاں تھا نال والا ہڈے آلیا دی آواز بیان دیاں سنجانوں میں سوال دے نامے آلیا آلیا دی آلیا دیاں میرے پھرا مار گئے آلیا دیا میرے اکبر مار گئے میری چادر لٹی گئی مرہبا سبحان اللہ سبحان اللہ آخری وین جس وین لست خاندی میں اتنی محنت کی تھی ہے میں نوکرا ہتھ نہیں بننے بچا چا جی بزرگو اللہ چٹی ڈاڑی دا حیاء کر دے حکوم دیتا کرو ہاتھ نہ جوڑے کرو جیتنے چٹیا ڈاڑی آلے بزرگ بیٹھے ہو جیڈان دیاں ماں دیگا لو سڑیئے دیاں ماں دیگا لیچ بہی باتین اتنے تک جناب عبداللہ گھر ریچے قریب آکے بیادن بیٹا توانی ماں جو آکے گئی ہے کوئی سوال ہی آوے زیادہ دیر درواز ہے تین بابا توانی ہین کے لیے بہت دنالیا رو 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 گے بیادن بابا نرواز سوال اڈ نہیں ساری ماں آلی ہے آلی ہے دا نامے جناب عبداللہ گھریب ہے رو رو گے گھڑے آدین چاہ جے جائیے گے میں کربلا دی خوربہ سن داری ہیں آج پھر آدی زاکرہ بن میں ازادار بن کے بانا میں نے مکمل کا تاریخ کربلا سنا توانی ہینی کے لیے ودنا لے آلی ہے دی آواز بیان دی چاہ جے جائے حکم نی دوے ودنا دار بن کے سنو میں زاکرہ بن کے سنے دی کچھی آلی ہے آلی ہے دی آواز بیان دی چاہ جے جائے اٹھا ویر جب ڈھلیا دی را دلے اسام مدینے جمادی کبروں نے چھوڑیے آلی ہے دی آواز بیان دی دو شبان مکہ ہیں آٹھ زیلہ جب دی را ہندھ رڈے دو محرم کربلا ہے بنی ساتھ لوگان تو جاگیر خرید کی دی بینم اکبر دینا ہویا ساتھ دی دی گرد پانی بھند ہویا اللہ گوہ خان دی آلی ہے روک بیان دی جا جے جایا آٹھ نو روند یا گھدری ہے دا محرم دی را در مارنی ہر بین رنی انہوں دا محرم دا دی چڑے لی اکبر آخری ازان دی تھی ہے انہوں ازان مکی ہے انہوں دا محرم دا دی چڑے آلی ہے دی آواز بیان دی ساتھ ویڑے دی دو جے محمد اکبر دی سینے تھال پر چید لگے جا اکبر کو راج کے ناصر نیا یتیم دی لائی تے بھوڑے بھاج گئے ہیں کچھیا لیا تیری آئینی کے لیے جا قاسم خوراج کے ناصر نیا یا کربلا دے میدانی جسے نوید کمر دے رکھے ہیں حقل مار گیا دے لوگوں میں غریبا آواز آدیا میرے غازی لے گئے میری کمر درد کمر ہوا سبحان اللہ بابا سبحان اللہ مینو کربا با لکھ وریا کا آلی ہے دی آواز بیان دی جا 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 قاسم خوراج کے ناصر نیا اسگر دے گالی ترہ فلا تیر لگے خان جی کیڑا مات میا جیڑا ہاتھ رکھ دیں ریو اتحائے تے ماتم نکرے آلی ہے دی آواز بیان دی جا اسگر کو راج کے ناصر نیا شبیر دے گال دے تیرہ زربا چلیے انہوں آخری زرب جلیے انہوں خیامی جو لوٹ پے گئیے جیڑا لوٹ پے گئیے کنہ اماما گئیے کنہ یتیم گھین ہونہ آلی ہے بھائی جانے گل کر کے آلی ہے ماتم کی تے اکھاں وسیئن جناب عبداللہ دی آواز بیان دی جا 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 اللہ دے نا دے دسے ماتم کر دے اور رون دے اور دسے دے کیوں نہیں ہے آلی دی مریہ مزاج دی ڈویا دے سار دے رکھے رو رو کیا دیا کیا دسا اب آس دکا دیل سا دے خیمیاں ویچا بودے رکھ لو تاریا ناج ناج گیا دہ ہون کی نگیا ایزا میں ہے وہ پردی آن دا وہ میں امنا کر بابا جی بابا جی بابا جی بابا چلو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے حق بن دا بھائی جان میں ہی تھا ہی چھوڑے مہا لیکن بزرگان دا ہور مہرہ لبین یاد آگے جناب عبداللہ دی آواز بیان دیا چا جا 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 اللہ دے نا دے دسے تائیں بھی کوئی گال کی دیا یا کوئی نا آلی ہے سین مٹی تے جھنی ہے آلی ہے رو کیا دیا میں یو کو جا کھا جے لوٹ لی اے چادار میں کو قتل جا کر رو آکھے آ جائی دکھی آئے میں غیرت ہاں او بنو ہاش مندیو نیوی کی داش میں رہیا جتنے روندے پیو ہاتھ رکھ دے وہ سارے سار دھمادہ آلی ہے رو کے بھئی آدھی ارمانی ہو آج جیندہ ہوندہ جرنے لیے با سبی رائیوں سوچ کے لوٹی آئی ہاتھ کیں نبنے ہو اندے خوش گے بدا اللہ علاہت اللہ